موسیقی جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت بلاکھو سلام السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی بیٹسن ملیشیا جی تو کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب بلکل ٹھیک تھا کہیں خوش باش ہوں گے تو یہ صبح فجر کے بعد کا منظر ہے اور دیکھیں کتنا ہسی منظر لگ رہا ہے اور یہاں پہ صبح صبح آگے اتنا سکون مل رہا ہے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اور اوپر سے مسجد میں کاری صاحب بھی بیان دے رہے ہیں تو بہت اچھا اور پرسکون محول لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ کرنے نکلنا شروع ہو گئی ہیں سورج کی تو یہ کیا ہی منظر ہے اور آج تو ہے بھی نبی کی ولادت کا دن ماشاءاللہ سے تو جی بس یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو ریڈی شیڈی کر دیا تھا اور آج بھی جو کہ ہمارے لیے تو عید کا ہی دن ہے جی دن ہمارے نبی دنیا میں آئے ہمارے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے وہ تو ہمارے لیے عید اور جشن کا ہی دن ہے تو میں نے بس ازلان کو بھی آج نیا سور نکال کے اس کو اچھے سے ریڈی کر دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے جو ہے اس کے فیورٹ کارٹون لگا کے دے دیا تاکہ وہ سکون سے بیٹھ جائے اور میں اپنے باقی کے کام کرنا شروع کر دوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بولیں ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور جی اس کے بعد یہاں پہ میں بھی ریڈی شیری ہو گئی تھی اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کہیں گے کہ شو آف کر رہی ہے اور اپنے آپ کو دکھا رہی ہے کہ میں ایسے ریڈی ہوئی ہوں یا میں نے بیٹا ایسے ریڈی کیا ہے تو جی ہمارے لیے تو آج بھی آج کا دن بھی جو ہے وہ ایک عید کا دن ہے اور عید کے دن جو ہے وہ نہاد ہو کے گسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اور عبادت کا دن بھی ہوتا ہے ہمارے لیے تو آج کا تو میں صرف اور صرف آویرنس کے لیے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں میں کوئی شو آف کے لیے نہیں کر رہی اور ہیٹ کمنٹ جو ہیں وہ آئیں گے بالکل آئیں گے تو میں پہلے ہی ان کو بتا دوں کہ میں جسٹ آویرنس کے لیے یہ والا بھی لوگ بنا رہی ہوں تو جی چونکہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے اس لیے میں نے بھی جو ہے وہ نیا اڈریس نکالا ہے اور بس ریڈی شریع ہو گئی ہوں یہاں پہ اور بچوں کو بھی ریڈی کیا ہے میں نے تو جی آج ہم لوگ جو ہے وہ دہی بڑے بنا رہے ہیں اور یہ ہم لوگ اپنے سارے ایریا میں بانٹنے والے بھی ہیں اور اس لیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پکوڑیاں بھی ہم لوگ انہیں بھگو کے رکھ دی ہوئی ہیں چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو بس یہاں پہ ساری چیزیں علاقے انہوں نے رکھ دیتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ کتنا دہی سارا مسالہ ہے جو دہی بڑوں میں جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ املی کا پل بھی جو بھگو کے رکھ دیا ہوا ہے اور اچھا بہت زیادہ ہم لوگ بنا رہے تھے اور اتنے زیادہ بنائے تھے اتنے زیادہ بنائے تھے کہ بہت سارے بچ بھی گئے تھے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے دھنیا اور پدینہ کی چٹنیاں پہ بنا کے رکھ دی ہوئی ہے اور اس کے بعد چنے بھی ہم لوگوں نے بوائل کر لیے تھے رات کو بھگو کے رکھ دی ہوئے تھے چنے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ بوائل کر کے ہم لوگوں نے سیپر ٹرک بھی دی ہوئے تاکہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ ساری چیزیں کرنے نہ پڑے اور ساتھ ہی ساتھ سوری دھنیا بودینہ کی چٹنی اور املی البو خالے کی چنی جو ہے وہ ذرا سیپر پڑی ہوئی تھی اچھا جی یہاں پہ جو ہے وہ اب سارا کام شادن کر کے ہم لوگ میں اوپر آگئے ہوئے تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے آج عبادت کا دن ہے تو عبادت کرنا بھی بہت ضروری ہے اور میں آپ کو اگین بتا دوں کہ جس سیک آف آویرنس میں یہ ویلوگ بنا رہی ہوں کہ میں آشو آف نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا بارہ ربیل اول کے بارے میں جو ہے وہ بہت سے حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور بہت سے حدیث میں یہ بھی منچن ہے کہ آج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی تھا تو ابھی یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ مطلب آج ولادت کے دن ہے یا پھر وفات کا دن ہے لیکن موسٹ آف جگہوں پہ جو ہے وہ یہی منچن ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ حضور پاک کی ولادت کا دن ہے تو بس اسی لئے جو ہے وہ آج کا دن ہمارے لئے بہت امپورٹن ڈے ہے اور اس ڈے میں ہم لوگ جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور بہت ساری دعائیں مانگیں آج کے دن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے سب کی مشکل پریشانیوں کو ختم فرمائے اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ازادیت آف فرمائے اور آج ہمارے مسجد میں بہت اچھی محفل بھی ہے تو چلے دعائیں سنتے ہیں وزید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولادوں کے سب کے ہم سب کے دلوں کی چھلی لیت جائز شریف اور بہت اعجاب ہے ان کو اپنی دارگانے پر بولے مجھول فرمائے یادہ پریشانہ لگے پریشانیہ ختم فرمائے جنہوں نے مجیبت جیلے اور بڑا حد اتا فرمائے تبدکوں کی تنبستیاں دور فرمائے پھر اجھگاروں نے اس کے حلال اتا فرمائے یا اللہ کے اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادوں کے سب کے اولاد اتا فرمائے جن کے آگے کے نہیں ہیں اس طرح تُو نے تبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادوں کے سال میں ہر ماں کو بیٹا تا فرمائے ہر اس ماں کو جس کو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹے کی نبت اتا فرمائے یارب بن عالمین جو بچے بچیاں مناس کے برشتوں کا منتظر ہے ان کے لئے پہلنیں سبب پیدا فرمائے جو شادیوں کے بعد پریشانی میں ہیں ان کے لئے آسانیہ پردہ فرمائے یارب نا جو ترہاں کو دے ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں ان کے لئے آسانیہ پردہ فرمائے یارب نا ہمارے بچے تو دین کی تبلیغ آسین کر رہے ہیں تعلیم آسین کر رہے ہیں دینیو کی تعلیم آسین کر رہے ہیں انہوں نے دیانہ دیوئے ہیں دیوئے ہیں سب کو کامیہ دیا تا فرما دین و دنیا میں عام مقامات تا فرما یعنی ہم سب کو آجی میں ساری اور زندگی تا فرما بڑایی میں خوائی سے کچھنے کی تحفید تا فرما لانج کے حوض اصد اینا بہتان سے کچھنے کی تحفید تا فرما ہمارے ملکے برنس کا انتخار فرما پاکستان کو دنوں نے بیرنی سانسوں سے محبوب کرتا اس کی اقلی فاظر کے دیوالے اس کی عیساسی فاظر کے دیوالے سب کی تا فرما ہم سب کو اپنے گھر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکدس کی بار بار حضیتہ فرما مقینہ ویکل سسائیٹی اور ان جمل ساتھ جیل اسلام کے تحق جتنے دارے چل رہے ہیں ان سب کو دن لگنی راعت شکریتہ کیا اسی فرما یعنی اللہ جو بھائی میں بنا کہتوں میں ہیں اس میں ہمارے بھائی عرسلان صاحب اچھلی میں یعنی اللہ ان کو دی رہائی دے اور بھی جتنے میں بنا کہتی ہے سب کو رہائیتہ فرما ہمارے جتنے بھائی انہی میں دین حضیانی میں دین اسلام کے خدمت میں مصروف عمل ہے دین اسلام کے اشارت میں قاول کر رہے ہیں سب کو دین دنیا میں خیار فرما سب کے لئے آسانیت پیدا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درانی شکائی بھوک جاتی رواب بھارکہ صدقہ ہر مباری سے شکائے پھل رہتہ فرما جسمانی رحانی زہنیتی فکری خیالی عبیدتی بھائی سب کو فرما اللہ حافظ حفیظ یا ناسر یا نسیر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ والحمد راہیو حصول اللہ والعمل وکیر لعمل موضع والعمل نسیر وصل اللہ تعالی على حبیبه سیدنا وفیدنا وحمد وعلا آلی وشهاده وحبیر اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ والحمد آمین سمامین اللہ چلے جی اب محفل سے بھی فری ہو کے آچھوکے ہوئے تھی ہسپنڈ اور میرے جیٹ بھی اور اب جو ہے وہ دہی بڑی بنانے کا ٹائم آچکا ہوا تھا اور جو ہے وہ سارے جو گلی کے یتنے بھی Every حضرات ہیں وہ سارے مل کے آج بنا رہے ہیں اور یہ والی ویڈیو جو ہے نا وہ مرے ہسپنڈ نے اندر سے مجھے بنانا جو دی کہ آپ اندر کا بھی کلپ لے لو دیکھو کتا خیال ہے میرے عزبن کو میرا اچھے ویسے یہ بھی کتنے اچھے مومنٹس ہوتے ہیں جب سارے فرنس مل کے جو ہیں وہ کوئی ایک چیز جس پیشلی کھانے کی جب کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو کتنا وہ اچھا فیل آ رہی ہوتی ہے کہ سارے مل کے بنا رہے ہیں ہم فیمیلز بھی جب یوں کٹھی ہو کے بناتی ہیں نا کیچن میں جب ساری کٹھی سپیشلی جب فرینڈز ہوتی ہیں نا کٹھی کزنز کی تو اور بات ہوتے ہیں لیکن جب فرینڈز کٹھی ہو کے بنا رہی ہوتے ہیں نا تو اور ہی مزہ آتا ہے وہ مطلب اور ہی اچھی وہ فیل آ رہی ہوتی ہے اچھا ہوتے ہیں اگر تو اگر آپ کو دیکھا ہے بسید روح ٹھیک ہے ڈالے آگا ہے مارکوڑا ہے مارکوڑا ہے مارکوڑا ہے مارکوڑا ہمارکوڑا ہے بار بہترین سب اگر میں لیا ہوں ناکر اٹھا یہ دیکھو بھئی کیا ہوا پڑا بہش ہے ہوا پڑا محمد ازلان کیا دیکھ رہا ہے نمک ہے نمک ہے نمک ہے یہ دیکھو یہ ہم بان چکے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ ہماری خوشک والی بلیاں پڑی ہوئی ہیں خوشک والی دیکھو یہ پیکٹس ہم بنا کے یوں رکھیں کچھ دے دی ہیں کچھ پڑے گی چوتی کی تیر ساری پڑی ہوئی ہے محمد ازلان کیا کھا رہا ہے مدھے کیا ہے کھاؤ لے لو ون مور پلیز محمد ازلان کھاتا نہیں اور شکر لکھا بیک اٹھا کے اس نے کھائی تو ہے ون مور اور کھانی کسی لگی یہ بھی کھا کے وائٹ ہوگے وائٹ ہوگے اور کھاؤ پھر اور وائٹ ہو جاؤ گے تھوڑی سی اور کھاؤ پھر اور وائٹ ہو جاؤ گے محمد ازلان اور کھاؤ وائٹ ہو جاؤ گے اچھا جی کھانا وانا کھا کے اور دہی بڑے وغیرہ بھی بنا کے سب کچھ بانٹ بڑھ کے فری ہو گئے تھے اس کے بعد باری آتی ہے جی مزیدار کڑا قسم کی چائے کی اور یہاں پہ بن رہی ہے جی ہماری پنگ ٹی اور یہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ انجوائے کرنے والے ہیں مزیدار سی پنگ ٹی اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ میں نیچے سب کو سرب کر کر کے اور میں اوپر آگئی تھی روم میں کیونکہ اب سارے کام ڈن ہو چکے ہوئے تھے سارا بانٹنے کا بھی کام ڈن ہو گیا واتہ کھانا پینے ایچ ان ایوریتنگ سب کچھ ڈن ہو گیا تھا اس کے بعد میں ہو چکی تھی فری اور میں اپنا کپ لے کے آگئی تھی اوپر اور اب تھوڑا سا میں اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہی تھی کیونکہ سارا کچھ میں کٹ چکی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا کوئی فیورٹ ڈراما لگایا کیونکہ میں اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تو میں یوں ہی کرت ہوں نہ اپنی چاہے لے کے آتی ہوں تو ساتھ ہی جو ہے میں اپنا کوئی فیورٹ ڈراما لگا لیتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی چاہے انجو آئے کرتے ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اپنا جو ہے وہ فیورٹ ڈراما بھی کوئی لگا کے تو وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا می ٹائم جو ہے وہ انجوائے کرتے ہو تو چلے جئئے ہو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک اور ش Everyone ضرور کریں ملتے ہیں اور نیکس لوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ